مجلس دی مقبولیت واسطے سنوات پڑھو تمام گزشتگان اہلِ ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سنوات پڑھو حدیع بے قلب مبارک امام زمان وروح مبارک سیدہ نسوان اگلے پچھلے دائیں پائیں سارے ملکے ایک ایسی سنوات پڑھو کہ ملائکہ حیران ہو جائے کتنا بلند حدیع ہے بلند آواز نائے سنوات تعجیلِ ظہورِ امام زمانہ بلند آواز نائے سنوات پڑھو امام زمانہ بلند آواز نائے سنوات پڑھو اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہوریรان triangle س میرےان مکی المدنی قیلہ فی شانہی وہما ارسلناکہ اللہ رحمتہ للعالمین مکی المدنی قیلہ فی شانہی وآلہ التیبین التاہرین الماسومین ولعنت اللہ علا آدائهم عجمین ملغونین من یوم عذاوتهم الى یوم الدین اما بعدو فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل امن فسیر اللہ عملکم ورسوله والمؤمنون سلوات دعا ہے خدا بند عزت مطالب حق محمد والے محمد علیہ السلام گوشو کنارے مملکت خدادات پاکستان تو اس عظیم اجتماع دے و شرکت کرنگالے تمام کسا مومنین دی تشریف آوری بانیان دے پرخلوس احتمام دا اے انتظام پراکینِ انجمنِ جعفریہ دی اے کاوش اس ناچیز دی اے حاضری خالق دی ذات اپنے دربارچ منظور محبور خدا بند عزت مطال تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرمائے تمام بیمار مریض مومنین مومنات بچیاں بچے گھران دے بچ اسپتالنگ دوائی میسر غیر میسر سبنو بالعموم اور خصوصا نسپر خلوس اس جلوس اور اس مجلس دے بنیان گزار اور مذہبِ حلبیت دی ازاداری دے پاسدار جناب حاج غلام شبیر خان صاحب مولانا غلام جعفر بن جفی صاحب اور ایک فاضل دوست اہلِ علم شخصیت جناب کلندر خان صاحب دی اہلیہ محزمہ اللہ پاک انا تمام مریضان اسے حتی کامل عجلہ تا فرما تمام بے اولاد مومنین نو صاحبِ اولاد فرما جناب گھرہ دوست بچیاں تو بچے نہیں اللہ پاک بالعموم تمام اہلِ ایمان اور خصوصا عزیز محمد رضا اور مجتبان فرزندان نرینہ عطا فرما مالک دی ذات اس مجمد دوست موجود تمام زن و مردنیاں تمام حاجات بحق الحسین فوریاں فرما محبتِ اہل بیت شفاعتِ اہل بیت عزاداریے سے دو شہدانوں خالق سڑی بخشش نظریہ قرار دے وے ولایتِ امیر المومنین علی جبنِ ابی طالب بنوں سڑے نامِ آمال دا سرِ فہرِ استعمال قرار دے وے حجتِ ثانیِ شر ناموں سے دہر امامِ زمانہ دا جلد ظہور ہو اس جلو سے عزاداری اور اس مجلسِ عزادی بنیاد تو لے کے اس وقت تک جتنے اہلِ ایمان اس مجلسِ شریک ہوندے رہے یا سکھ بلاک دے وے چھکستان ہے جو مستورات شہیدہ ہوئی ہیں اللہ پاک اس دنیا تو جان والے انہاں تمام عزاداران ہیں قبرانوں روشانوں منور بنور الحسین علیہ السلام فرماوے اِنہ دعا ما دی قبولیت واسطے سارے ملکے ایک بلندہ آواز دال سلوات وقت دے دامنچ اتنی ساری بھی کنجیش نہیں ہے کہ میں تو انہوں اپنی مجبوری دست کھا اتفاق ایسا ہوندے کہ پورے سال واسطے ایک پیغام میں سمجھنا میں نوں دیڑا ضروری ہوندے لیکن ٹیم میں نوں اتنا سارا لپتا ہے کہ جس اج میں مو گھٹ پاٹی خدمت جس کچھ گزارشات کر سکتا کچھ وقت دی قلت نامنگیر ہے تو ایک اندیشہ استوباد والے پروگرام دی حاضری دا بھی ہے میں انتہائی معذرت نال ایک درخواست کر سا بہت پرانا ساتھ ہے تو اڑا ساڑا اور بعض اوقات قلبی طور پر خوشی ہوندی ہے جدہ کوئی ایسا ریفرنس اہل ایمان دیندت کہ اٹھاوی سفر دے اوتے تیری اس نوکری دے دوران اس دل دے دوڑ دے ہوئے خواہشات دے سرکش گھوڑے نو بجدے ہویاں فکر دے حکموڑ دے اوتے سے دارا نظر آگیاں سارے حیدی تو خوشی ہوندی ہے اس حوال نال فضائل بھی بہت سارے پڑے جا چکے نے پیغامات بھی بہت سارے دکھتے جا چکے نے اور طعانوں جلوس تبارے میں جھر سارے ہدایات دکھتے جا چکے نے میرا خیال ہے کہ میرے حصے دا گوشہ عجے تک باقی ہے اور اوزاویہ تبلیغ عجہ تک خالی ہے ممکن ہے اس تو پہلے بھی علماء کرام میں سارا انحصار نہ کر جاما لیکن اپنا حصہ رلاوان واسطے میں ہونٹوڑے مجمعیت کیا نام وریاں لے رہی ہیں یا کیا میں ہونٹوڑے اس مجمعیت کوشش کرنی ہے فرزند زہرہ دی جتی دی مٹی دا صدقہ اللہ دی ذات نے توڑے نال جان پہچان عطا فرمائیے دو گزارشات ایم اصلاحی اس تو بات پرسا اس مظلوم دا کہ جڑا گل شاہ نے زہرا دے وچ پہلی خوشی بڑھ کے آیا مباحلے دے وچ امیر المومنین دی پاک پیغمبر دی انگلی نب کے ٹرے دیوت بینہ دا موڑا پانہا سروے چمن زینات زمن یعنی امام حسن اور چونکہ جنازہ چمنہ نے وہ سفارشات پان کی تھی جا چکی ہیں نے کوئی مذہبی امور دی بات اور اس حوالے دی بات بھی میں نہیں کرنی کیونکہ انشاءاللہ اٹھائیس مارچ نو قائدے محظم حفظہ ہم اللہ جناب علامہ سید ساجد علی صاحب حفظہ ہم اللہ جو تشریف لے آسن تو اتھے فیروکہ دے ویچ معظم اللہ تو انہوں اوگر ناوی درسانیاں سمجھا جاسے الحمدللہ سا ایک منظم قوم ہے اور ایک نظریہ اور زاویہ توپا بند ہیں اپنی قیادت سے اشارہیں دے ورنہ فاقتہ الحمدللہ عباس دے غلامہ دیا ہر بندہ جاندہ ہے اور غازی دے علم دے تلے سر چکا کے ٹرن والی ایک قوم اور میری قوم دے نوجوان کربلا تو لے کے اس وقت تک ہمیشہ اور ہمیشہ چلے آئے لے اپنے قائدین دے اشارہیں دے پا بند جس وجہ بہت بڑی مجبوری ہے انہا لوگان دی اور انشاءاللہ قائد صاحب اتھے تشریف لے آنے ہیں معاف رکھنا ارشاد ہوتا ہے قلع منو تم عمل کرو فتر یر اللہ عملکم ورسولہ المؤمنون ان قریب ایک وقت آئے گا جس میں اللہ تمہارے عامال کو دیکھے گا پیغمبر دیکھیں گے اور اس صاحبان ایمان توہاڑے عامال نامیں دیکھیں گے عامال نامیں دو چیزیں دوستو اچھائی یا برائی یا عمل نامیں چھ اچھائی ہونی ہیں یا عمل نامیں دے گے چھ برائی ہونی ہیں ارشاد ہوتا میں تو مہربان خالقہ تیرا اس دن میں ہر آدمی نامیں آمال ہوتے گلے دو چھپا دے گا اور پچھوں آواز آئے گی اکرا کتاب کا ذرا اپنے نامیں آمال نو خود پڑھ وقفا بِن نفسِ کل یومِ حسیبہ آج دے دن میں اپنی عدالت اچھتینو ایک سہولت میسر کیا کرنا کہ فیصلہ میرا نام فیصلہ تیرے انصاف نام اپنا آمال نامہ پڑھ کہ آپ چھ دست جو تیرے آمال نامیں دے جنت دی قیمت ہے یا تیرے آمال نامیں دی طلب اور تقاضہ سزا ہے معاف رکھنا بہت سارے بندے حیران کھلے اسے اپنا نام آمال ویک کے میریوں نیکیاں میریوں خوبیاں میریوں عبادتاں میرےوں اتنے سارے کم دیڑے آدھے میں بڑا گھمان کی دیودہ میری فلانی عبادت میری فلانی عبادت میری آو نیکی میری آو نیکی او کی دے گئیاں تفصیل نہیں ہے تب ہی توقت نہیں میرے پھولو راج نوویہ ہے بہت سارے بندے میری گل پلے بن کے منیاں ہے بہت سارے بندے حیران کھلوتے ہو سن بیدان معاشر دوچ اتنیا ساریاں نیکیاں اتنیا خوبیاں اتنے آمال حسنہ کدھر گئے میں تا بڑے گنی ودا ہوں میں او نیکی کی تیئے میں او نیکی کی تیئے لیکن اتنے آمال بعض لوگانو خالی نظر آسی کیوں اس واسطے کے دنیا دے کچھ مسائل ایسے ہیں ہی ناگی وجہ توں عمل تا نیکی دے انوان تے انجام پا جاتا ہے لیکن یا قبول نہیں ہوں دا یہ قبول ہو جاوے تا بعد اچھ منٹ جاتا ہے قبول نہیں ہوں دا کیوں کیوں کہ اس کی بنیاد دے اچھ کوئی حرام سلسلہ ہوں دا ہے اور مٹ جاندہ ہے کیوں اس واسطے جو کہیں دی گلہ غیبت کرتا ہے ادھے چلا جاندہ ہے کہتے چوگلی کھاندہ ہے ادھے چلا جاندہ ہے ریا کرتا ہے ادھے چلا جاندہ ہے کہیں دی خدمت کرتا ہے بعد اچھ جتائیں دا ہے بعد اچھ احسان جتلاندہ ہے بعد اچھ گینی رکھتا ہے فلانے ادا سا بال پڑھایا جی او دی بڑی خدمت کی تیجی وہ دی ڈاکری ہو گئی وہ کوئی بندے دا پترہ وہ دون ساڑھی گالی نہیں سندا چونکہ کام کی تاس وہ اللہ واسطے بعد اچھ عجر دا خواہاں ہو گیا ہے دنیا تھے اس دا عمل سائے ہو جانتا ہے اور بعض عامال ایسے ہیں جنا کی بنیاد حرام دے اتے مبنی ہو دیئے انسان نہیں سمجھ دا میں بہت سارے ایسے زندگیاں دا مطالعہ کیتا ہے اور بعض اوقات علماء کرام تو انہوں مجھ وجہ نہیں کرا دے باس معمولی معمولی چیزیں دی وجہ دوں ایک نسل دی شریعت عبادت زندگی دین حشر نشر آنکھے بعد خراب ہو جاندی ہے ایک معمولی جائے معمولی جائے حرام نو اپنا وان دے نال ایک مرلا سمین اپنا یہ اپنے پلاڈ دے نال کسے دی مائس کا نال دا پلاڈا ماشاء اللہ بڑا سوڑا ایک مرلا کہہ دا وچو دبا لے اسے دیدہ دنستا آمڑا لی ساری نسل بھی آکے بعد خراب ہو گئی کیوں ممکن ہے تیرے اسے غصبی مر لے دے وچے نلکہ لاوے تیرا بیٹا اُتھے ہی پانی بھی موٹر لا دے ون تیرے پوتے اسے جگہ دے ہوتے غصر خانہ بن جائے تیرے آمڑ والی نسل دا اسے مقام دے غزو خانہ بن جائے اسے مقام دے ہوتے تہارت تا انتظام ہو جاوے آمڑ والی نسل دا دین دی تہارت کا ہی نہیں جائے دا غزو کو ہی نہیں دین دا غصب کو ہی نہیں جائے دا نلکہ دا پاری غصبی ہے دین دے نلکہ دی نال حرام دے مرلچ لتھی کھلوتی ہے تُو مست ہو کے پیہ وینہ میں پچھلی نسل دی خدمت کیتی وینہ میں اولاد نو پلاک دیتی جانا میں آوان علیہ نو مقام دیتی جانا میں اتنے بڑے شہینہ دے شہر دیوچ خطرہ نو پلاک دیتی جانا اگر حرام دیتی جانا ہے دن نسل نال غداری کیتی ہے محبت نہیں کیتی تیرے تُو بڑا دشمن کوئی نہیں اور بیچارے صحیح سمجھ کے پاپڑ دے نو نا دی قبول ہی بھلا کی تہی اولاد نال یا دھوکھا آوان علیہ نسل نال چنگائی کیتی ہے یا سیاتی ایک مرلہ رہنا دی بائیس مرلے دا پلاک نہ دے انہا نو دو مرلے دا دے جا حلال دا دے کے جانا او جی تُوزی پلاکتا نہیں ہے مثالیں دیں دے او ساڑا کی پلاکتا نال آسی تجدی پشتی زمین دار آئے آسا تا جناب اپنے رکبے آن دے ویچھ کمان دے آئے اٹھے کام کر دے آئے منجی ساڑی آپنی ہوں دیئے گندوں ساڑی آپنی ہوں دیئے توڑے جائے مدر سے آلے ساڑے کو لو سکاتا لے کے جان دینے ماشاءاللہ آسی تجناب ماشاءاللہ ساڑا نا سانتا تُوزی کچھ آکھ نہیں سک دے معاف رکھنا ایک بہت بڑی مصیبت چھ مبتلا ہو گئی ہے ملت باز اوقات بسا اوقات اطلاع تک پہنچ دے دیرائن بیڑا دے رلے پلن بیڑا کھڑائن بیڑا پالن بیڑا دعائیں کی تیان انگلی نپ کے ویڑیا دے ویچھ ٹڑایا انہیں بیڑا شادیاں تے خوش ہویاں جنیاں چڑا کے لے گئیاں پر آتا تے ڈالوا دیاں رہیاں بھر جائیاں دی خدمت ساڑی تا سایاں ڈھلے آئے بھائی اوری لکھائی کھلے ساڑی تا بھائی نا آئی کھائی نا آکائی آئی تا مار گئی آئی مات جی اور اینجے دا تی کیڑی لوڑ آئی بابیت پر نہ چھوڑی تے بس ضرورہ کی نہ رہی چلو جی پڑواری جی تصیلدار جی چار دےو انتقال ساڑے پیودا اسا وستو بھرا فاہد مالک ہے یتیم بھانجے رول دے ودینے اولاد بہنہ جی رول دی ودیے بہن راتی سیر بن کے ستی پہیے بچی دی رخشتی دا دیم آگیا ایدے ودے جی دادا لے پیودی تھیا میرے کول بچی دے چار کپڑے نہیں ہے کوئی سوٹ کپڑے آدھا نہیں ہے آئی ساکھ دواب پاڑ کے کرسی سے ماندہ دائی پیا اور خوش ہویا وہندہ ہے جناب میں کترہ دے نا منتقل کرا چھوڑیے ماف رکھنا کیڑی ودی گداریے آمانہ لی نسل نال اپنی اولاد نال پیچارے امام حسین دی نیاز پکامن تا سواب نہ ہوئے ماتمیانو پانی پیمامن تا سواب نہ ہوئے امام حسین دی مجلس کرامن تا عبادت شمار نہ ہوئے مسجد اچھتائی بھیچھامن تا سواب نہ ملے مسجد دچندہ دیمین تا سواب نہ ملے مدارس رجا کے دیمین تا سواب نہ ملے سکاک دیون والیوں میں تا سواب نہ ملے کیوں 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 اس واسطے کے ان نمائیت قبل اللہ من المتقین اللہ متقین کا عمل قبول کرتا ہے چوروں کا نہیں قرآن بھی مخالفت ایک ختم ہو گئی میری تقریب قرآن بھی مخالفت ایک اللہ فرماتا ہے مرنے والا تیری چہداد میں ایک حصہ بیٹیوں کا ہے دو حصہ بھائیوں کے ہیں میں یادا کتنا ستم ذریف ہے کتنا سالن ہے کتنا جفاکار ہے تاہیم اسلام ہو دے دو برابر دیتا ہے تو ہوتا ہیک حصہ ہی بچائی دے وہ ہیک حصہ ہی بائیں تو نہیں دے باجیوں رہنو تا لوڑ ہی کائی نہیں یہ اگر باجی نو لوڑ نہ ہو یاد اللہ حصہ بڑھائے کیوں ہوا میں ساویت اس نے بھیک نکتے دی ترہ متوجہ کرانا چاہتا آئندہ نسل دنال سے آتی ہے وہ بیچارے سمجھ دینے ایسا اپنے اٹھے دی بڑی ہوئی اپنے کھیتاں دی بڑی ہوئی منجی دی جنہ آپ نے آس پکا ہی کھلے آئے میرے اپنے تیو ویل تو بانی بھر کے لے جاؤ حسین مظلوم دے ازادارا نو جا کے پھلاو میرے پیسے لے جاؤ ماتمیہ نو جا کے کھانا کھلاو اے میں اپنے کھیتی چوبہ اسے اچکٹے کی تر اتنی میری منجی بھی کیے میں حج دیوتے جا رہا اس مسکین نو پتہ ہی کوئی نہیں اس ساری زمین غصبی ریڑی دی آمدنی میرے کو لائیے نہ ہوتا تواف ٹھیک ہے نہ ہوتی سائی ٹھیک ہے نہ ہوتی عرفات ٹھیک ہے نہ ہوتا احرام ٹھیک ہے نہ ہوتی نماز اطلاف ٹھیک ہے نہ اس قریب دا پیغمبر دا سلام ٹھیک ہے نہ ہوتی کربلا دی زیارت ٹھیک ہے نہ اس دا پانس دا سلام ٹھیک ہے اس واسطے یہ دیشائے دی بنیادی حرام ہے مات چوب گرونیا مائنو تا پنجی ہزار روپیہ گھنٹے دا پوچج پہندہ ہے بامے عمل قبول ہو اس دے بامے نہ ہو اس ہڈا 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 جلسہ کرا کے غریب نو پتہ ہی کوئی نہیں امام حسین گیا حرام نو حرام سمجھا من حلال نو حلال سمجھا من امام حسین دی مجلس کرا حلال دا مالا کالی کمیز با کیا حلال دے پیسیاں چپا کیا بیوی نو اگر چادر کرامنی ہے حلال دے پیسیاں دی کرا اپنے بور دی پر دال کر آج اگر ایک ایک درہم کی سیدہ حدا دیتا ہے آج سو کھا ہے کال آو کھا ہے ایک گال چا دست ہو دے ختم کرا اگر گاگر دوتی بھری بیٹھے ہو گاگر جان دے ہو دوتی گاگر بھری بیٹھے ہو ایک کترہ ہو دے بیچ خوندہ چلا جائے روڑ چھوڑے سو یا بیچ چھوڑے سو اس دوتا پیمنا حرام اس دوتا بیچنا حرام اس دوتی دئی حرام اس دوتی لسی حرام اس دوتا نکلے ہونا مکھار حرام اس نو بیچ کے پیسے لنے تا حرام گاگر دوتی بیٹھنی سوکھیے مرلا ہداوڑا ہاوکھائے مرلا ہداوڑا سوکھائے کنال مورنی ہاوکھیے وے کنال آلا جتے مربی آدھے مربی لگے گئے نیکی دی تو بھی کی کوئی نہیں ختم ہو گئی بات ای ہمت آخری بات میری پلے بنے دور دور دیا یوی مخلوق بیٹھئے بڑا بہت بڑا اجتماع ہے اپنی سمہ داری کلانی پینا رجنوں میں کیا ماتھلے جارے حکموشی نفلے آو نپ لے آو اس بندے نوں ایت اتنی کہیں دی زمین پچائی ودا اس نوں پٹو سکتاں تب کاتاں پٹو ملے کائیں یہ مینٹیج پٹ لے سن حکموشی نو آکھو سیرتے چاہ میرے دربار اچھ کھلو کے حساب دے کتاں دی رلائیا بھی کے کے گدیا بھی کے کے کھاتا بھی اتھائیں حساب دے اتھے واپس نا بھی کیتیا دے حساب بیل حساب ہے سوکھا ہے آج دیمانی سوکھیے میدان ما شرچ دیمانی زمین گول جڑی تے سجدہ کریں تے زمین دے بھی چوہ آواز آوے جو بسم اللہ جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی اکبال جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اللہ دے رات دے مانا لہین جو دن جن رومانا بیٹھا ہے جن دا جنازہ چامنے اتنی اللہ نال محبت ہے اعلان کر آیا نے مدینہ دے حسن اپنے دروازے تے بیٹھے حلی دا وڈا پتر اپنے دروازے تے بیٹھے زہرہ کی گوتی رونہ کا جاپنے دروازے تے بیٹھے بطول دین 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 دے دل دا چین جاپنے دروازے تے بیٹھے پیغمبر تے سینے کی دھنڈا کا دروازے تے بیٹھے مبالے دا رسول دا گواہ جاپنے دروازے تے بیٹھے آؤ مدینہ والو آؤ حسن دا سارا گھر اللہ دے راہ تے لٹھ کے لے جا میں چاہتا ہوں یہ میں بھی ریویت پڑھئی ہے سمم کے نگے بھی سنیوں میں میں تازہ مطالعہ میرا میں ان کی سے ہور ریفرنس کے پاسے لے گیا ہے اس پاسے بیان کیتی ہوں اور بڑی مستند بات ہے سنی شیعہ کتب لکھیا ہے حضرت نے ایک بار بھی نہیں دو بار اپنا مدینہ دویچ گھر اللہ دے راہ دے اتے لٹھایا ہے لیکن دو دفعہ پڑھے ہم جدہ ارادہ کیتے ہیں پہلے پردے دارانوں کہیں بھئے گھر پہنچایا نہیں وقت آپ اپنی نگرانی دے ویچی جازہ دیتی نہیں جیڑی شای جائیں دی مرضی آکھے لائے ونڈی مینہ جدہ پردہ دار گئے اسے نال یقیناً بی بی ہیں دے برکے بھی نال بی بی ہیں لائے گئے گئے اسے آپ گھر تا بیٹھے ہیں نا پردہ دار تا مطمئن نا میں ایک سا فرزند زہرا بڑی بات ہے اللہ دے راہ کے اپنا سارے گھر دا سمان قربان کی تا ہی لٹھا دا ہی لٹھا نہ لیا تا حضیب نال لٹھے ہوسی آپ جو بیٹھے ہوئے پردے دار مطمئن نا لیکن دوانوں تکلیف تا کائی نہیں ہوئی نا دلو جو آتے پہا ہوئے ایک کاش باتھول دا وڈا پتھو رہے مومے آدھا ویندی دیگر نو گربلا جدہ زہرا دیا دیا دے خیمیت لٹھے رہے وڑے عباس کوئی نا حسین کوئی نا اکبر کوئی نا قاسم کوئی نا برکے نال لٹھی گیا ہے نا تیرے پردے دار اندے سیوار پا نہیں لٹھے نا حسن میرا مولا جدہ گربلا لوٹ پائیے بی بی اندے کان سخمی ہو گیا ہے نا رنج نو میں آئے دیرے سید بیٹھے ہو میں نک نوکوروں کے معافی پہ آمنگنا اور بڑے اعتماد علی گل پہ کرینا تیرے رومن واسطے آتا ہینا پہا مسائد دی مشہوری واسطے ہینا پہ آتا مگر بی بیاں مائیں سے ازادیاں بیٹھے ہو میں نے معافی پہ آمنگنا میری تسلید لفظہ گربلا چھ لٹیمہ ڈالی کائی مستور نہیں تیری لٹیوں میں تے زخمی نہ ہوئی اللہ بلہ اللہ بلہ اللہ بلہ جی جوان جی ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو سیدوں سیدوں لٹایا گھار حسن مولا بھی ہے مرہ اپنی آنکھیں دے سامنے تھا لٹا جائینا پردادار ہم نے تھا نہیں گا پردادار ہم نے تھا نہیں گا مولا جلہ تیرے حسین بیرادہ گھر کربلا چھ لٹیا ہے کائی سیزادی نہیں جیدی لٹیوں میں لال زخم جی جوان جی جوان جی لال زخمی نہ ہوئی ہوگی ملک سر دستے پہ اننا جو ایک لوٹے رہے تھو مختار کچھ یہا جی اجازت دے ہو اجازت دے ہو دینے کنائے نال ایک جملہ میں بھی دستی بنیا میں لٹ پڑی کدا نہیں یہ کو جا دانا لیو اس لٹ دا منظر کو یہ جہا جو تاریخہ دیے سرنا یلوزنا بازا ہوننا الہ باز جیدہ لوٹے رہے وڑے رہے ہیں ہی ایک بھائی دی کڑ دا او چیز ایک بھائی دی کڑ دا او لائے دیا کئی دی کڑ دا او لائے دیا جگہ سامال راجنہوں ایک بھائی دی کڑ دا او لائے دیا اگلا جملہ جگہ پڑ گیا ہے روایت دے لفظیں جنا ساریوں کتھیوں کے اللیدی جیدی کڑ دا او لائے ہن ساتھ گازی لوں ہن ساتھ مخادر بھرانوں دس ساتھ خیمیں اچھ خوچ مڈ گئی ہے کھلا بھرانوں آ ساڑھی اچھا درہ بچا آفرید 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 اللہ بھلا کرے جید جید جوان نراض نہ ہوگو بابا چیزہ بھی حکم بشیر خاندہ بھی کہ جلوس بہن سارا سفر کرنا ہے جنازہ چاہ کے جلوس بہن سارا سفر کرنا ہے ایک جملہ ہی تھا ہی واتاکھی بنیا تو جنازہ چاہ کے تڑسے تا سہی نا تو سفر تکرے سے نا تو منزل تا ہی تا پہنچ سے نا تیرے نال فوج تے تیرے نال پولیس بدی ہو سی جو باہن جنازہ دی شبیح چاہی بدن جنازہ بنیان دو اگر ستمے قدم تے حسین پہنچیا پھر ہاتا جنازہ لے کے افرین 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 جید 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 لگ دفعہ جید لگ دفعہ تیرے باستی جید میں لگ دفعہ کھا تیرے باستی حفاظتی انتظامات ہیں بابا جیدہ ہر لمحے کلی فون تے رابطہ ہے انتظامی آلٹو ہی کھلی ہے خبردار کوئی شبیح جنازہ نوی تکلیف نہ پہنچائے جدہ سہرہ دے پوتر دا مدینے جو جنازہ نکلے آئے ستمے قدم تے بھرار روندے مدیاں پہنہ دے پہنہ آئے اللہ بھلا کریں اللہ بھلا کریں اللہ بھلا کریں زیادہ تکلیف نہ دے مان پنجی حاج پاپ پہ آتا دینو ما مولا روزا یہ تھوڑی جیسا ہی کڑ لوں دینو روزا رات نو عبادت سارے روزہ دار بیٹھے ہو سو روزہ دار بھا میں جتنا پانی افتاریے لے پی لے ہیں رات دے دوران پیاس وقت لگتا ہوں پہنہ پہنہ دا آڈارہ کاسم دی امبہ دے گھر مہمان ہوں دے آئے پہنہ دا آڈارہ کاسم دی ماں ساڑے بھرا دے سرانے پانی پھر رکھیا کر ساڑے ایڈا نفیس مزاج بھرا ہے ساڑے کلو برداشت نہیں ہوتا جو راتی اٹھی کے پانی مانگ دے و دے ہوگا ساڑے کلو برداشت نہیں ہوتا جو راتی اٹھی کے پانی مانگ دے و دیوں میں ماں فرمائے اب ہمیں نہیں متوجہ ہے تا نہیں ہیک اور منزل تے لے و دا اکسا زہرات ہی تھی مستے بے لے برداشت نہیں جو تیرا بھرا پستر تے اٹھی کے پانی مانگے اس سے لے کے گدری ہو سیا جدہ زخمت اچور فراتے کنارے کہے لئی دے گھوڑا لے و دا کہے لئی دے لے و دا فرمائے دیان مسلمانوں ہیک گھٹ پاڑی داتے ہو چا اے فرات میری مان حکمہ ہے جیڑے بے لوگ سن دے ہو ساڑی گفتگو امامہ تا میں یار قیم کریں اگرچہ سملے تا شاید میرے مسائدنا تعلق نہ ہوئے ممکنے کئی ہنجائی بننے جیڑے مخلوط حضرات تشریف لے آن دے ہو سواب واسطے مذہب امامیہ دی امامہ تا میں یار قیم کریں فرمایا انہیں اے جیڑی جودہ ہے نا اے میری قاتلہ ہے اس میں انہوں زہر دے ہونا ہے بہنا رو پہیا فرمینین حسن ویر وقت اسنوں گھاڑ چھوڑو انہوں طلاق سے دے ہو گھارچ کیوں پہ رکھ دے ہو فرمایا اَن نعوذ باللہ میں اپنے اللہ دی پناہ چاہتا کہ کسے انسان نوں اس کم دی سزا دے وہاں جیڑا جا اس کیتا نہیں جیڑا کم اسا جاں نہیں کیتا نہیں موجی سزا کی میں دیں ہاں سیرت محمد والے محمدتہ انہوں ہی سبق دیں دیے بدغمانی تا کسی چلے جانے آئے فرمایا نہیں انہوں سزا نہ دے دا جب تک کرے نہیں ایک کوزہ پانی دا بھرے ہوئے میرے امام دے سرانے پہ ہوندہ بہنہ حکم دیتا ہاں جناب کاسم دی والدانو او دے وچھ ایک رسی یا دھاگا بن کے او دے تے موہر کر چھڑے نیاین بہنہ جو کوئی اسنو کھو لینے میرے بھراتو بغیر اسنو کوئی کھو لینے چونکہ باریک کپڑا ہوندہ اور اسنو موہر کی تھی جان دی آئی امام دے سرانے پہ ہوندہ نجم نصر کراروی نے چودہ ستارے چک روایت لکھیے میں اوہ ناکل پہ کرتا ہوں دیکھ رہا ہے اردو دی کتابے او لکھتے ہیں کہ جدہ مظلوم بھرا دی زہر ملن تو بات بھرا دے سرانے آئین سرکار امام حسین پوچھیا ہے او برتن کہہ گا کہیں پردہ دار اشارہ کیتا ہی ہو این کے دا ہتھ دے نال چاہیا ہے نا دے مظلوم دے ہتھ چھو او برتن زمین تے گری ہے سیدہ او ماف کریا ہے نجم علیہ السل لکھتے ہیں پانی دا زمین تے اتنی سخت سہر ہے زمین پھٹ گئی ہے یہ دنائے زہر ہلا ہل دریامہ وقتیں سکیویاں تردے پانی رکھوئی دیا ہیں دریامہ دیا مچھلیاں اوپل کے باہر آوئی دیا ہیں جانتار ایک لمحہ برداشت نین کر سکتے رات دے پچھلے حصے ابھی رات تو بعد اٹھے میرا امام اسے کوزے دی مہر کھولیے اے من اونہ اسے بریک کپڑے دے اتوں جی میں ہدایات ہاسو شام تو اسی طرح باریک کپڑے دے اتوں انگلی دے نال این آہستہ آہستہ اس کپڑے چو گزاری سو زہر امام مہر کھولیے غریب اپنے دہن مبارک نال لائیے اکدے بگولے مرگی حلق تو گزریے اجا سینے تو گزر دی و دی آئی تیرے امام دے لبا تی آیا انا للہ و انا الیہ راجعون وقت دی دامن گیر کلن دی وجہ تو تفصیلا شادت نہ پڑ سکتا اے دنوں میں اشارے انال بی بی پچھ یہ ہے مولا خیر تہے زوجہ نو فرمایا نے اے وقت یہ گلد سردہ نہیں جو اجا میری بیڑا ہونے مسلح چھوڑے ہوں سی تھوڑی جئی دیر میری بیڑا نو آرام کر لیند دے میں نانے دی مزار تی پیویندہ اس تو پہلے بہتر مرتبہ زہر دی روایات میں پڑیا اے آخری زہریں نانے دی مزار نو گلدہ لائیا دعا کی تھی جواب آیا حسن میری چاند اور شہادت تیری انتظار ہے جا اور شہادت نو میرے پتر بھی انتظار ہے خوش ہویا اسی پیغمبر قبرج خوش ہویا اسی جدا اس پتر آڑا کے اسی نانا میں نو زیر مل گئی ہے کہ جدا باپا سنڈے آج میرے پیغمبر دا ہاں تھر دا جنو انگل نال لاکے مباحلے دی وچ لے گیا ہاں جنو زہران کو دچ پا کے خوش ہو دیئی جنو بیڑا نال ٹور کے خوش ہو یا بدی ہو دیئی دو دو شخصیات ہیں جنہ دا پڑے ہم جو دیوار نبکے ٹورین ہیک ہیک اس مسمون دی ماں سیدہ و جدا بستر تو بطول اٹھی آئی نا روایہ کے لفظ ہیں جو دیوار نا سہارا لے گے ٹوری آئی وقت حسن ان جدا نانے دی مزار تو نکلن لگن نا ہیک اللہ کینے نانا نانا شہادت تبو وڈا در جائے جی اتھائی اجازت ہوئے تا تیرے نال سم پاما فرمائے میری اجازتیں کوئی سمڑ دے بھی تب اسم اللہ دیوار نبکے آئے بستر تے کہیں رے سجے کروٹ کہیں لے خبے کروٹ بد ایک نگاہ آسمان دے پاسے کیتی ہے فرمائے نے نے کاسب دی مہا گھوڑ میری یا بینہ نماز ہے تاجت واسطے جاگ گئی دعا منگی گا شلک ہے بینہ نو این اطلاع نمیلے بھرا دی چی میں سہارا دیا دیا نو اطلاع ملی کئی خبرہ دیوڑیاں سوکھیا ہوں دیا کئی خبرہ دیوڑیاں مشکل ہوں دیا ایک خبر کا سم دی مہا دا دیوڑا بڑا مشکلہ بیکھے میرے پاسے تا سمجھ آئے سیا نکے جاہ پوتر نو چگایا چگاہ کے پوتر دا مو چومیا فرمائے دی جاگ پھپھیا دا سلام کرنے میں لڑے دیٹی دانا ہائی جو آپ کے سمجھ بھی سن بھیڑا حسن دیا بھیڑا نو سمجھ آئے سی گریبان کا سمجھ چاہ کیتا ہے تھوڑی جائی مدی سے ان دی چاہ کے پوتر دے سارج پھائیے پھپیاں دے پاسے روانہ کیتا ہے جدہ آئی دی 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 نگاہ پھائیے بطول زادیہ تو مسلح چھوٹ گیا ہے فرمائے دیوڑا بھین امی کلسوم بھین امی کلسوم تیرے روبر دی روتنا آگئی ہے اوہ ایک میرے کاسم یتیم بڑھ کے آیا کھلا ہے بہنو لگ دے میرے بھراد گھر خیر گھائی ہے اسرار میں کری آئے بختنو ایک سمجھ دے ہو ہاوکیاں دے پاوے ساوکیاں بھراد سرانیاں بیٹھی علی دی دی میں کہہ کہلے سوچے نہ پتہ نہیں ہے سینو اللہ کتنا چردے سی ایک عیام مستور نہیں مطا کوئی خیال ہوئی بھراوہ دی تحریک نو بھراوہ دی تحریک نو ہمت کر کے بھراوہ دی تحریک دی کشتی نو ساہل نال لاؤڑا لی میری سین نانی دا جنازہ چمی دائی دکھے ماد پاسے تائی پٹیاں بندی رہیے آج بھرا دے سرانے بیٹھیے جگردے تکڑے کپی کپی کے باہر پیاندن بھرا دے جگردے تکڑے بیٹھی چلے دیے آتی بیٹھیے بھین مارواندیاں تیرے جگردے تکڑے دکھے تیری رات تو ستے رات علیدیاں دیاں کئی نہیں ستیاں یا پوپتی ادو آزادی آواز گونجیے ایدو میرے مولا صدہ حسین ویر شفیر نے رہایا فرمایا ایل میں ایمامہ سارے گواہ بڑنوانیو میرے بات امام حسن ایل میں امامت میرا غازی کی دے گئے میری بھین زینب کی دے حاضر ہو گئے ان ترئی سجن میں ایک سو مولاد ایک دفعہ سڑے ہیں تیرے سارے سجن آگئے ان کے دو بزلوں میں حسین کہلے گھوڑا اکبر دی لاشتے لے رہندا کہلے گھوڑا غازی دی لاشتے لے رہندا کہلے صحابہ دی اللہ شجھ گھوڑا بدہ ترہندا ادا کی دے در گیا میں کلا رہ گیا اوہ میں کو علی دیا دیا رو دیا کھڑیا اوہ میں کو کمی نے دعا دیا بھین آفرین 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 شپین دا ہتنا پہ بھیندہ خیال کچھ ہو رہا سمجھ آگئی ہوئی تے میرے نالا یوں حسند دروازے تائیں ماتم کرے سے حسین دا ہتنا پہ آئے ادھو بھیندہ ہتنا پہ آئے شپیر دا ہتھ سینب دے ہتھ رکھی آئے اور بھیندی تھے پتہ نہیں میرا ہتھ کہیں دے ہوالے کریں خرمایا کی دے گیا یوں مول بنین دلال غازیہ کے مولا حسین دا ہتھ سینب دے ہتھ اللہ درد میں بس بابا بیٹھ شا اللہ تنو بھلا کرے ہاں بہتو حسین جی جوان رج نوے آئے میری مجبوری ہے حسین دا ہتھ سینب دے ہتھ سینب دہ ہتھ عباس دے ہتھ رج نوے تیک چملہ کھا اوہ میرا توجہ امام اوہ زہرہ دی گو دے چپلہ لڑا حسین آج تا زینب دہ ہتھ عباس دے ہتھ جدی دے اس سے لے رکھی آج دا سرچ خاک پاک خیمیوں چھ دک لیے آج یہ غازی میری چاہتر لے گئی ہے عباس بھین لٹی گئی سونا گسل سونا کفن گرج پانی موجودہ بھرا گین بھینے انتظار کی تے سارے پردہ دار جم ہو گین سونا گسل سونا کفن الحمدللہ بھینہ کلو چادر موجودہ بھرا کلو کفن موجودہ میں ایک سا حسین مولاج تے بھرا نو کفن پایا ہے کی تھا ہی بھرا و دیا مجبوری او میان کی نہیں بھینہ دیا او میان شام دا دربارہ شام دا زندانہ ایک دھرا دیرا بھین مولا چولا پاییدہ انہیں گولو پھردے کفن واسطے نماغ اپنا کوئی نہ اگا مر و دیا سچاد میرے گولو تیرے کفن کفن جی رج نہ ہوئے کہے بار 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 جو میری مجبوری یہ رج نہ ہوئے تو سبوں سارا صفح کرنا نہ راز نہ ہو بس بھائی مک کے بھلو تی مجلس ختم میری پڑھائی سوڑا گسول سوڑا کفن ایک لفظ یاد رکھوئی تا مجلس چھوڑ دے سا پینا جیڑا کفن پوایا یو سفیدہ پینا جیڑا کفن پوایا یو سفیدہ سوڑا جنادہ چاہے بھیرا ہوا باہر کبر پہی کھٹین دی آئی کہ نہ پوچھے کہیں دی کبر دسانہ لیا دسیا ہے حسن دی مدار نہ کہ کہیں دی جادت نال کھٹینے بند کرو نہ کہ تُسا کاؤڑو سنو رو کڑا لے سنو رو کے تا باس یا حسین ایری پیغمبر دا پوتر آوازہ پھیل گئیا ہر کل تیاری کی تیئے ایدو پھراما بھیرا دا جنادہ چاہے بھینا نال نال رو دیایا آتھے پیان انتزانی آلے پردہ دار پردہ دار نال ن ون یا اگر پردہ کڑک رہن دیا تو کچھ نہ آکھے پردہ کڑک رہن دیا موسیقی 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 موسیقی